موسیقی 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 کہ فیچر کی ڈیسین میکنگ ہے اس میں چائنہ کو انبارڈ کیے بغیر کوئی سٹیبلیٹی نہیں لائی جا سکتی اب میرا خیال ہے گریٹر لیول پر ایک کنفرنٹیشن شروع ہو جائے گی چائنہ اور امریکہ کے درمیان بھی لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں کو اب ایک انڈرسٹیننگ کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اگر اس ریجن میں انسٹیبلیٹی ہوگی تو نہ اسے چائنہ رشیو کچھ گین کر سکیں گے نہ امریکہ اور ویسٹ گین کر سکیں گے اور جو ریجنل پاورز ہیں ان کی بھی کافی نقصانات ہوں گے میرا خیال ہے کہ اس وقت اس ریجن کو اس ریجن کی جو افغانستان کے ہمسائے و مالک ہیں ان کو انوالب ہو کر افغانستان کی مسائل کا حل کرنا چاہیے ادر وائز مسائل زیادہ پہچید ہو جائیں نیر صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا افغان تالبان کو اگر کوئی معاملات بگڑتے ہیں تو افغان تالبان کو چائنہ اور رشیہ کی سپورٹ ہوگی دیکھیں افغان تالبان کو چائنہ اور رشیہ کی سپورٹ انڈا سینس اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس نے میرا حدل ہے کہ ان کو جیسی طور پر وہ سپورٹ کریں لیکن کوئی ملٹری یا اس طرح کی سپورٹ جو ہے وہ دیکھنے میں مجھے مطلب پاسبل یا پلاوزبل نظر نہیں آ رہی اگر چپ چپاتے کسی طریقے سے کوئی ان کی ہلپ ہو رہی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے تو اب کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ چونکہ افغانستان میں تالبان نے ساٹھ ستر فیسد علاقے پر تو اپنا ہولڈ رکھا ہوا ہے تو وہ وہاں سے وہ بڑی اچھی جنگ لڑ سکتے ہیں امریکہ کے لیے یہ مطلب دیکھنا ہوگا اسے کہ کیا مزید لاشے جو ہیں یہ بائیڈن حکومت برداش کر سکے گی کہ امریکن فوجیوں کی آئیں اور اس کو لے کے اپنا میرا مطلب سارا ایک ڈیفنس بنائیں کیونکہ وہ تو بہت جمہوری باتیں کرتے ہیں اور امن کے بہت بڑے دائی ہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلیمہ ہے جو بائیڈن کے لیے اور اس جلیمہ میں اس وقت یہ بھی دیکھیں کہ جو بائیڈن کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس میں بہت چھارے انڈینز کا بڑا انفلوئنس ہے اور اس کا ایک نظارہ ہمیں پانچ فروری کو اس وقت دیکھنے میں ہے جب انہوں نے ایک نئی استعمال کی کشمیر کے لیے اور انہوں کا انڈیت کشمیر اور بعد میں کہ تاکستان نے اس جیز کی طرف انگلے اٹھائی تو انہوں نے پھر اسے ایک پر سے ریچائٹ کر لیا اور کہا کہ ہمارا کشمیر پر کوئی بھی موقف نہیں ہوا ہے اور انڈینز کی جو کہ افغانستان میں ایک جسے کہتے ہیں نا پلاننگ ہے انڈیسمنٹ ہے وہ انہیں ساری جو ہے مطلب غلط ہوتی اور دوبتی بھی نظر آرہی اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور پھر جبکہ آپ کو دیکھنا ہی ہے کہ بہار پہ بھی ان کا ایک جو پلان تھا وہ بھی سارا سیٹبیک ہوا تو انڈینز جو ہیں وہ ٹھو این ٹھو پوری امریکن انفلوینس جو امریکہ میں ان کا ہے اس کو یوز کریں گے کہ یہ امریکہ یہاں پر فوجیں کم کرنے کے بجاہے بڑھائے کیونکہ اس لیول آف جو ٹوپس ہے نا افغانستان میں جنگ چھڑ گئی تو دو ڈھائی ازار جو ان کے فوجی ہیں اس سے وہ ٹالیبان کا قطن مقابلہ نہیں کر سکیں گے دیفنسیف پوزیشنز کو شاید ڈیفنڈ کر لیں لیکن افنسیف آپریشنز کے لیے ان کے پاس اب بہت ہی کم پہنچ رہی ہے تو یہ بائیڈن کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اب وہ سٹیج آگئی ہے کہ یا تو ٹوٹل قویٹ کریں یا دوبارہ جنگ لڑیں یہ بائیڈن کو سوچنا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ ٹالیبان سے معایدہ بھی توڑ دیں اور ایران کی طرح نا ان کو دبا گیا یہی ٹالیبان جو ہیں ایران سے طرح دتنے والے تھیں ایران نے اتنے حصو سے معایدہ ٹوٹا ہوا تھا ابھی طرح کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا بس دنکیاں دے رہا ہے وہ بھی لیکن ٹالیبان جو ہیں اور امریکہ کو اس میں کوئی نہ کوئی کیٹیگورکل ٹیشن لینا پڑے گا مجھے مجھے یہاں بریک لینا ہے مختصر اس کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی